آن سر ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری ہے سیٹ سر مہترم شہرمن صاحب یہ جو پاکستان سٹل مل کا مسئلہ ہے اس وقت بڑا سوال ہے اور پورا پاکستان اس کے بارے میں پریشان ہے اور اس مل کے ساتھ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی خوشیاں اور پریشانیاں ان کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں میں نے ان سے یہی پوچھا ہے کہ کیا سٹل مل کے نشکاری کا پیسلہ کیا ہوا ہے اگر ایسا ہے تو تفصیلات کیا ہے انہوں نے جو جواب دیا ہے مہترم شہرمن صاحب بلکل ہی نامکمل ہے نہ صاب بات کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کے مالیت کے حوالے سے ہم نے پوچھا ہے اس کے بارے میں جو معلومات انہوں نے دیئے یہ جناب میرے اپنے علم کے مطابق اس کے بارے میں یکسوی نہیں ہے اور مختلف اداروں نے اس کے بارے میں مختلف قیمتیں بتائیں ہیں لیکن حکومت نے اس کا جو اسٹیمیٹ لگایا ہے یہ ہمارے مارکٹ میں وہی اسٹیمیٹ ہے جو سب سے کم ہے اور ماضی میں عویس پرمکورٹ نے اس پر ایک بار ایکشن لیا تھا میں یہ کہہ حکومت سے پوچھنا یہ ہے کہ چیرمن صاحب خصوصی طور پر جناب عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں آئے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا وعدہ کیا تھا اور بار بار کیا تھا کہ ہم اس کو چلائیں گے آپ ہمیں حکومت دے دے ہم یہ مل چلائیں گے اور اس کو ہم نچکاری میں نہیں دیں گے لیکن اب اس وعدے کے علی رغم انہوں نے نچکاری کا اسی طرح فیصلہ کیا ہے اور شفاق طریقے سے ہے بھی نہیں حکومت سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو مل کو چلاتے ہیں یا اس کو اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا یا نہیں چلاتے ہیں اور اس کو نچکاری کی طرف لے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہزار اور لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے جی منسٹر فور انڈسٹری زماد عزر صلیم شکریہ جی اس مل کے حوالے سے جو ہماری انڈسٹری کی کمیٹی ہے اس میں بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی سینیٹرس راج الحق صاحب کے ساتھ اور ایک ہمارا جو پرائیوٹائزیشن کمیشن نے ٹرانزیکشن ایڈوائزر منتخب کیا ہوا ہے وہ اپنی رپورٹ فائنلائز کر کے پیش کر رہے ہیں جس میں مختلف آپشنز ہوئیں گی اور اس سے پہلے ایک ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بیٹھی تھی جنہوں نے والنٹیریلی اس کو دیکھا اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ گورنمنٹ جو ہے آل آٹ پرائیوٹائشن میں آ جائے اور ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو اس کے اندر شامل کریں اور جو اس کی زمین میں کور آپریشنز ہیں انیس ہزار اکڑ اس کی تقریباً زمین ہے پاکستان سٹیل ملز کی اور اس میں سے سترہ سو اکڑ وہ ہیں جس پہ کور آپریشنز ہیں سٹیل مل کے اس کو کاغ آٹ کر کے اس کے اندر ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر پرائیوٹ سیکٹر سے شامل کیا جائے اور پھر اس کو چلایا جائے بہرحال ٹرانزیکشن ایڈوائزر جو ہے وہ بھی انہی لائنز پہ اب میرا خیال ہے کہ آپشنز جو ہیں وہ فائنلائز کر کے گورنمنٹ کو پریزنٹ کرے گا ان دی مین وائل ہم جو اس کے ایشیوز ہیں ہم اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک طریقہ کار ہے وہ جو گورنمنٹ کے پرائیوٹائزیشن کمیشن کے قوانین ہیں جو ڈیو پروسس ہے جو ڈیو ڈیلیجنس ہے اوپن بیڈنگ ٹرانسپیرنٹ فور دیکھ جوائنٹ سٹیک اگر جوائنٹ سٹیک کی طرف ہی ہم جائیں گے انشاءاللہ تو اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے گا شکریہ عثمان خان کاکر سپلیمنٹری پلیز جناب میرے سوال منشٹر صاحب سے یہ ہے کیا بھی موجودہ جو لوگوں نے اس کے سربراہ کو سلیکٹ کیا ہے اس کے لئے تین نام تھے تو ریٹائر پوجی تھے ایک میٹالک انجنئر تپیجری کی تھی اس نے اور ریشیا روس میں اور یکرین میں تقریباً چودہ سالہ اس کا تجربہ بیٹا شہریر عیمان صاحب فاروق نائک صاحب تشریف اس کو سلیکٹ نہیں کیا اور جو ریٹائر بندہ تھا وہ اس کو سلیکٹ کیا ہے آیا یہ اس سے کار کر دے گی بہتر ہو سکتی ہے مینسٹر فور انڈسٹریز پلیز جی یہ میرے پورٹ فولیو انڈسٹریز کو سنبھالنے سے پہلے دسمبر میں پچھلے سال سی ای او کی پوسٹ کو ایڈوٹائز کیا گیا تھا کیونکہ ایک فول ٹائم سی ای او کی ہمیں ضرورت ہے اس مل کے اندر پرائیوٹائزیشن کے پروسس کو بھی آگے لے جانے کے لیے اور تمام جو کمیونیکیشنز اور ایکسچینج ہے ڈاکیمنٹیشن وہ بڑی وسیع ہوتی ہیں اور ایڈمنیسٹریٹیو ایشوز اس کے اندر چھتیس کے پینتیس میں رکھالے اپلیکیشنز محصول ہوئی پانچ لوگوں کو شورٹ لسٹ کیا گیا ان میں سے تین جو تھے وہ انٹرویو کے لیے آئے جہاں تک میری یاد آج تھا کیونکہ یہ کوئسٹن اسے ریلیٹ نہیں کرتا اور ان تین کے اندر سے ایک سیلیکشن کی گئی میریٹ کے اوپر سیلیکشن کی گئی ابھی جو شخص یہاں پہ آئے گا اس مل کو چلانے کے لیے درکار نہیں ہے کیونکہ مل تو بند پڑی ہے اور یہ تو اب ایک سال بعد جب نیا سٹیکھولڈر اندر آئے گا تو وہ نئی انویسٹمنٹ کرے گا مرمت کرے گا سارا کچھ کرے گا ابھی ایڈمنیسٹریٹیو ایشوز کی جو سیٹلمنٹ ہے جس کے اندر لیبر ایشوز ہیں جس کے اندر یونینز کے ایشوز ہیں جس کے اندر اس کی ایکسچینج آف دوکیومنٹس کے ایشوز ہیں فی الحال ہمیں اس کی درکار ہے تو I suppose کیونکہ I was not a part of the board that was interviewing the candidate at that time لیکن I suppose کہ میرا خیال ہے بورڈ نے other than the fact کہ جو شخص چنے سیلیکٹ کیا گیا وہ merit pit ہوئیں گے یہ بھی ایک view سامنے رکھا ہوا ہوئے گا کہ اس وقت اگلا ایک سال جو سٹیل مل کا ہے وہ میٹالرجی کے point of view سے relevant نہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف یو سر ایلیمنٹ ہے مولانا عبدالغفور ایدری صاحب سپلمنٹری پلیس شکریہ جنابی چیئرمن اسٹیل مل پاکستان کے میگا پروجیکٹ میں شمار ہوتا تھا اور تقریباً منافع میں جاتا تھا اور کسی زمانے میں جنرل ریٹارڈ عبدالقیوم صاحب بھی ان کے ایمڈی یا چیئر میں رہے اور وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ منافع میں جاتا تھا لیکن کچھ عرصہ ہوا ہے اس بڑے پروجیکٹ کو جو ہے وہ بیچنے کی اور پراورٹ سیکٹر میں دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس حسنہ میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے ملازمتوں سے فارغ بھی کیا گیا ہے مہارا صاحب سپلمنٹری کیا ہے آیا آیا یہ جب منافع میں تھا تو کیسے پھر نقصان میں گیا تو کیسے اب وہ اتنے مرازمین کو جو نکالا گیا ہے ان کی بحالی کا کوئی نظام ہے اور اسی طرح اگر اس کو پرائیٹ سیکٹر میں دینا ہے تو یہ کب تک ممکن ہو جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ملک کا بڑا نقصان ہوگا اگر اس کو سنبھالیں گے نہیں بلکہ اس کو اسی طرح کسی کے حوالے کریں گے بیچیں گے جو کوئی اساس ہے میں سمجھتا ہوں جی منسٹر صاحب جی جیسے میں نے عرض کی کہ جو ہمارا ایکسپرٹس ہے گروپ تھا اس نے ایڈوائز کیا کہ جوائنٹ سٹیکھولڈر آپ انکلوڈ کریں پرائیٹائزیشن پروسس کے اندر تاکہ گورنمنٹ کا بھی سٹیک اس کے اندر موجود رہے اور کوئر آپریشنز جو ہیں سٹیل مل کے جو کوئر لینڈ ہے سوری اس کو اس کے ساتھ ایک کنسیشن اگریمنٹ کریں بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جو جب فائنل ہماری ایف اے کی رپورٹ آ جائے گی فینینشل اڈوائزر کی تو وہ آپشنز ہماری لسٹ کر دیں گے جہاں تک اس کے منافع کا تعلق ہے پہلے کرنل افضل صاحب ہوتے تھے جو ارلی ٹو تھاؤزنڈز میں جنہوں نے ٹیک آور کیا انہوں نے بہت اچھے بولڈ فیصلے کیے اس وقت بھی ایمپلوئیز کی ایک ریٹرنچمنٹ ہوئی تھی اور یہ پھر کمپنی منافع میں جانا شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ دوہزار آٹھ میں نقصان میں چلی گئی اور اس کے بعد اسی عرب کی گورنمنٹ کے بیل آؤٹس اس کو دیے گئے لیکن یہ نہیں ہو سکی چل سکی دوہزار پندرہ میں یہ سٹیل مل بند ہو گئی بند مل کے اندر ہی بیس تیس عرب کے سیلریز بھی پے کی گئیں ریٹائرمنٹ کے ڈیوز بھی ایکیومیلیٹ کیے گئے اور اس وقت دو سو چھتیس عرب روپے کا اس کے اوپر اکیومیلیٹڈ لائیبیلیٹیز جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اب چلانے کا جو بہترین طریقہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ایک رینویسٹمنٹ بھی چاہیے مشینری کے اندر آپ گریڈیشن بھی چاہیے رپیئر ورک بھی چاہیے اور بہت ساری ایشیوز کی سیٹلمنٹ بھی چاہیے تو اس کے لیے ایک پرائیویٹ سیکٹر کا جوائنٹ سٹیک ہولڈر میری رائے کے اندر شامل کرنا جو ہے وہ صحیح راستہ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیئرمن صاحب کہ جو ایف ایف اے کا یہ خیال ہے کہ اس کو چلانے کے لیے تقریبا جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تین ہزار لوگ تیتیسو لوگ چاہیے اگر اس کی تین ملابیاں بڑھا دیں کپیسٹی سٹیل مل کی موجودہ منجمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ایک ہزار جو بورڈ ہے کہ ایک ہزار لوگ چاہیے موجود اس میں ساڑھے نو ہزار لوگ ہیں یہ چودہ ہزار ہوتے تھے بہت سارے ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس میں بہت سارے وہ بھی ہیں جن کا سکل سیٹس کے بھی ایشوز ہیں ٹیمپریری ایمپلائی ہوئے تھے پھر گورنٹس آف دے پاسٹ سم ٹائم ڈیسائیڈ کے ان کو پرمنٹ کر دیا جائے گا سینیٹر مشتاق احمد صاحب شکریہ مسٹر چیئرمنٹ مسٹر چیئرمنٹ یہ بہت اہم سوال ہے میں توجہ سبا راکین کا چاہتا ہوں دیکھیں اس میں جواب جو دیا گیا ہے سبا تین ارب ڈالر کی امداد ملی ہے جس میں ڈائی ارب جو ہیں وہ بجٹری سپورٹ میں اور صرف پچیس کروڑ جو ہیں وہ عوام کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں یہ جو خرچ کیے گئے ہیں اس میں تیس پیصد جو عوام کے اوپر خرچ کرے گئے ہیں تو گورنمنٹ آف سین اور گورنمنٹ آف کے پی کے ذریعے سے صرف سپر اشاری دو پیصد خرچ کیے گئے ہیں اور اسی پیصد انڈیے میں کے ذریعے سے خرچ کیے گئے ہیں تو میں یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ بجٹری سپورٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ آف سین یا گورنمنٹ خیبر پختنخواہ یا صوبائی حکومتوں کے بجائے انڈیا میں کے اوپر اتنی بڑی رقم کیوں خرج کی